شیعہ وقف بورڈ نے سپریم کورٹ میں مانا کہ بابری مسجد کو اس جگہ بنے مندر کو نشٹ کر کے بنایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی بورڈ نے 1946 کے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو بھی چنوٹی دی ہے جس میں مسجد کو سنی وقف بورڈ کی پروپٹی قرار دیا گیا تھا اس سمیں بابری مسجد کے مالکانہ حق پر شیعہ وقف بورڈ مخدمہ ہار گیا تھا اور اب اس لڑائی کو ہارنے کے اکتر سال بعد شیعہ وقف بورڈ سپریم کورٹ پہنچا ہے کورٹ میں اس نے ترک دیا کہ بابری مسجد کا نرمان بابر کے ایک منتری عبدال میر باقی نے اپنے پیسوں سے کروایا تھا بورڈ نے کہا کہ باقی ایک شیعہ مسلم تھے جبکہ بابر ایک سنی مسلمان وہ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی شیعہ سنی کے بیچ پھر سے یہ ویواد ہو سکتا ہے آمنے سامنے آگئے بتا دیں کہ یہ آج کا دائر کرنے سے ایک دن پہلے ہی وقف بورڈ نے مانا تھا کہ وہ ویوادت مسجد کو دوسری جنگہ شفٹ کیے جانے کے لیے تیار ہے جس سے اس ویواد کو ختم کیا جا سکے شیعہ بورڈ نے سپریم کورٹ میں یہ حلف نامہ دیا ہے اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا رکھ کریں گا ماہ سمورتہ گوپال کشن کا گوپال کیا جانکاری مل پارے ہیں اس حلف نامے میں اور کیا مہتپونڈ بندو اٹھائے گئے ہیں دیکھیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ بورڈ نے کہا کہ بابری مہجید میر باقی نے بنائی تھی جو ایک شیعہ تھے اس سے سننی وقت بورڈ کا جو دعویٰ ہے وہاں غلط ہے لہٰذا ان کے بجائے شیعہ وقت بورڈ کو پچکار بنایا جانا چاہیے کیونکہ کل سپریم کورٹ اس سنوائی کے لیے سمیت ہے کیا ہے کل دو بجے سپریم کورٹ ان سب ہی آشکاؤ پر سنوائی کرے گا اسے دو دن پہلے اس طریقے کی شیعہ وقت بورڈ کی نیا موڑ آ چکا ہے کیونکہ شیعہ وقت بورڈ نے کہا ہے کہ جو ہندو بہل علاقہ ہے وہ اس میں مندل ہونا چاہیے اور جو مسلم بہل علاقہ ہے وہاں مسجد بننا چاہیے یعنی کہ جو بابری مہجید جہاں تھا وہاں نہ ہو کر کے دوسرے جگہ بابری مہجید کو شفت کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں بہت سور ہوتا ہے یہ تمام دلیہ حنف نامے کے لیے دی گئی ہے اب جب معاملے کی سنوائی ہوگی تو شیعہ وقت بورڈ کیا کچھ تعلیلیں دی جائے گی اور باقی جو پرکشکار ہیں وہ کیا کچھ تعلیلیں دیں گے کل دو بجے سپریم کورٹ میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل کل دو بجے کیا ہوگا سپریم کورٹ میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی گوپال اسے یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ جو پورا کیس ہے اس میں ایک نیا موڑ اس نئی دلیل کے بعد آ گیا ہے شیعہ وقت بورڈ کے اسے دائر حالف نامے کے بعد جرور نیا موڑ آ گیا ہے کیونکہ ابھی تک شیعہ وقت بورڈ اس معاملے میں پارٹی نہیں بنا تھا اب جا کر کے پارٹی بنا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیعہ وقت بورڈ کے جو چیئرمن ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے جس کے بعد انہوں نے اس طریقے کے حالف نامے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے اب جب سپریم کورٹ اس پاس سنوائی ہوگی تو دیکھنا ہوگا کہ اس مسئلہ پر سپریم کورٹ میں کیا کچھ دلیلے دی جاتی ہے جی بہت بہت شکریہ گوپال اس تمام جان کر لیا اور ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں خالد رشید فرنگی مہلی سنی دھرم گروہ ہے خالد جی کس طریقے سے اس نئے حلف نامے کو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب اسلام میں شریعت میں مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے وہ شیعہ یہ سنی نہیں ہوتی ہے اور اس میں شیعہ بھی نماز پڑ سکتے ہیں سنی بھی پڑ سکتے ہیں اور پھر اتنے سال بعد جو یہ حلف نامہ دینے کی بات کہیں گئی ہے یہ اپنے آپ میں مسئلے کا اور زیادہ الجانہ ہے اور پھر جہاں تک پرسنل لابورٹ کا سلسلے میں تعلق ہے تو ہائی کورٹ میں پرسنل لابورٹ کی طرف سے شیعہ علماء بھی اپنا بیان بقائدہ ہائی کورٹ میں درج کروا چکے ہیں اس وجہ سے یہ حلف نامہ کا کوئی بھی مطلب واقعی نہیں رہ جاتا ہے نہیں لیکن یہ جو تازہ حلف نامہ ہے آپ اس کو درکنار کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل ہو چکا ہے تو آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ معاملہ اب الجھے گا آگے جا کر کیونکہ امید جگی تھی کہ کوئی نے کوئی سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آئے گا اس معاملے میں یہ سپریم کورٹ میں کا داخل ہو گیا ہے اس کو سپریم کورٹ سنوائی کرتی ہے اس کو ٹیک اپ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کیونکہ جو بھی پارٹیز اس میں ہیں وہ کافی عرصے سے اس میں اپنا پیش لڑ رہی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کوئی بھی نیا حلف نامے کو ٹیک اپ کرنا اور مسئلے کو الجھانا ہے نہیں ابھی تک ابھی تک یہ اس ان کی اور سے نہ کوئی حلف نامہ دیا گیا تھا نہ کسی طرح کے بات کی گئی تھی نہ یہ پارٹی تھے لیکن اب سامنے آنے کو کیا وجہ ہے آپ مان رہے ہیں اس کو کہ اب یہ بورڈ یہاں سامنے آیا نہیں ہیلی بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی ہی وجہ ہے اور ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ یہ مسئلہ جتنی جلد حل ہو جائے اتنا بہتر پورے مل کے لیے ہے دونوں کمیونٹیز کے لیے ہے اور اس مسئلے پر جو کچھ بھی اس سے پہلے ہو چکا ہے وہ ہمارے آپ کے کامنے ہیں اس ایسے سے ہم نہیں سمجھتے کہ اب اس میں کسی بھی نئی پارٹی کو انکلوٹ کیا جانا چاہیے ہوں بہت بہت شکریہ نیوز ورڈ انڈیا سے بات چیت کرنے کے لیے